موسیقی ہر ناظرین آئیے مل کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اور نیا دن جو ہے وہ ہمیں زندگی میں نصیب ہوا آج کے اگر میں دن کے حوالے سے بات کروں تو آج ہے 17 مارچ جس طرح کہتے ہیں کہ بہت ساری تاریخیں ہیں جو اپنے آپ میں تاریخی حیثیت رکھتی ہیں مارچ کے حوالے سے بہت سارے خاص دن جو ہے وہ جوڑے جاتے ہیں کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منایا گیا ہے اس حوالے سے بہت ساری کانفرنسز ہوئیں بہت سارے سیمینارز ہوئے میٹنگز ہوئے پروگرامز ہوئے ہر جگہ پر یہی چرچہ تھا کہ عورت کو جو ہے وہ اس کا حق دیا جائے اب میں پھر یہی کہوں گی کہ دن تو منا لیا اس کے بعد ریزلٹ کیا آیا یہ ایک سوال ہے کیونکہ تقریباً ایک سو چھ سال کی تاریخ ہے اس دن کو منانے کی اور ایک سو چھ سال سے ایک ہی بات کی جاری ہے کہ عورتوں کو ان کا حق دیا جائے ان کو ان کے حقوق دیا جائے لیکن کہتے یہ بھی ہیں کہ جب آپ کسی دن کو خاص طور پر مناتے ہیں تو اس دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک اویرنس دیتے ہیں ایک نوکنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں جن جو ہمیں قابل قبول نہیں ہیں ان کو آپ کو اٹھی کرنا چاہیے اس دنہ 23rd مارچ پاکستان دے جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والا ہے اسے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا لیکن آج کی جو تاریخ ہے اس میں خاص بات کیا ہے جناب میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے بھی کل ہی اس بات کا پتہ چلا تو میں نے کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے اور انٹرسٹنگ سے بڑھ کر جو ہے اس کے پیچھے جو لوجک ہے یا جو نالج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں جو ورلڈ سلیپ سوسائٹی ہے وہ سترہ مارچ کو سلیپ ڈے مناتی ہے دو ہزار آرچ سے اس دن کو منایا جا رہا ہے اور آج بھی جو ہے سیونٹین مارچ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس دن جو ہے ورلڈ سلیپ ڈے منایا جائے گا اور کہتے ہیں کہ جو مارچ کو جو سیکنڈ ویک کا جو فرائیڈے ہوتا ہے اس دن کو سیلیک کیا جاتا ہے اور اس دن کو ورلڈ سلیپ ڈے کا نام دیا جاتا ہے اور آج بھی فرائیڈے ہے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ پروگرامز کیے جا رہے ہیں ورلڈ سلیپ سوسائٹی کے جانب سے اور وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤنڈ سلیپ ایک ایسی نیند جو آپ کو سکون بخشے جب آپ نیند کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بارہا اس کے بے شمار پروگرامز کیے کہ جو نیند ہے وہ لوگوں کی پروپر نہیں ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ تو نیچرل نیند بھی نہیں لے پاتے ان کو نیند آتی ہی نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اپنی نیند کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مختلف طرح کی عدویات کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے پھر وہ آدھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک آرٹیفیشل نیند کے جو ہے وہ پروسس میں چلے جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے یہ جو ورلڈ سلیپ ڈے منایا جا رہا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھایا جائے کہ آپ کے لیے اچھی نیند کتنی ضروری ہے جب نیند کی بات کرتے ہیں تو یہ جو بھی کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں تین باتیں جو ہیں وہ انہوں نے بڑی خاص کہیں انہوں نے پہلی بات یہ کہیں کہ آپ کتنا سوتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو لوگ میرے پروگرام کو فالو کرتے ہیں ہم کو یاد ہوگا کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب کتنا سونا ہے یہ بڑا ضروری ہے حالانکہ بات ہو رہی تھی موٹاپے کی لیکن موٹاپے کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں یا جو لوگ کم سوتے ہیں دونوں میں وزن بڑھانے کی تینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے سونے کا جو دورانیا ہے جو دیوریشن آف سلیپ ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چھے سے ساتھ گھنٹے یا میکسیمم بہت بہت بھی اگر آپ تھکے ہوئے یا آپ نے بلاسٹے بہت سارا کام کیا ہے تو آٹھ گھنٹے کی یہ ایک میکسیمم نیند ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس سے کم سوئیں گے تو بھی وہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا آپ کی بوڈی کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں ہو پائے گی زیادہ سوئیں گے تو آپ کی بوڈی میں اس طرح کے ہومونز ریلیز ہوتے ہیں کہ آپ کی بوڈی کی تینڈنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ ٹاپے ہونے کا خطشہ ہوتا ہے جو لوگ پروپر نیند نہیں لے پاتے ان کے لئے اپنی سوشل لائف کو مینج کرنا ڈرائیو کرنا یہ بڑا خاص چیز تھی جو میں نے کہا میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ نے پروپر نیند نہیں لی تو ایکسیڈن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ دیکھیں جو پائلٹس ہوتے ہیں جو فلائے کرتے ہیں جو اے فورس آفیسر ہیں ان کو یہ سکھائے جاتی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جو آپ کا سلیپنگ ٹائم ہے جو آپ کا ڈیوریشن آف سلیپ ہے اسے آپ نے مکمل کرنا ہے اگر کتنے پلین کراش ہوئے جس کا جب آپ ریزرٹ دیکھتے ہیں یا اے فورس میں ستنا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایڈ دا اینڈ جو ریزرٹ آتا ہے اس میں یہ بات بھی کہیں نہ کہیں ہائیلائٹ کی جاتی ہے کہ بھئی پروپر نین نہیں لی تھی جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں نہیں ہو پائیں تو نیند زندگی کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ حصہ ہے ایک اور میں اسی حوالے سے ریسرچ پڑھی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ شاید بھوکے پیٹ جو ہے وہ انسان گزارا کر سکتا ہے بھوک برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر آپ سوئے نہیں ہیں تو آپ کم دن اگر آپ کو بہت دن ہو گئے اور آپ پروپر نین نہیں سوئے تو وہ آپ کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے سو اپنے نیند کے ٹائم کو اور اپنے ڈیوریشن کو جو ہے وہ آپ کو منز کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہ بھی سوئے تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی پر جیسے جیسے آپ لائف میں آگے بڑھے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کی عمر ایسے بڑھ رہی ہے تو آپ کی انرجی یوں ڈیکلائن کی طرف جاری ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پرلل لے کر چل رہی ہوتی ہیں تو اس لیے آج کے دن کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو سلیپ کا جو ڈیوریشن ہے جو آپ کا سلیپ کا طریقہ اکار ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے بہتر کرنا ہے اچھا اب ایک اور سوال سہن میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو بستر پر لے جاتے ہیں رات کو دس وجہ گیارہ وجہ بارہ وجہ جیسے بھی آپ کی لائف کی روٹین ہے آپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ بستر پر لیٹیں اور آپ کو نیند بھی آگئی ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جس وقت سکرین کے اس طرف بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہوں کہ ہاں میں لیٹ تو جاتا ہوں ٹائم پر بیٹ پر جال جاتا ہوں لیکن سویا ہی رہی جاتا ہوں نیند ہی نہیں آتی آپ کروٹ بدل رہے ہیں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اور بس اسی میں جو ہے وہ رات گزر جاتی ہے یا کئی گھنٹے جو ہے وہ اس طرح آپ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے پریشر بھی ہوتا ہے صبح اٹھنا ہے یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے اور مجھے تینچن ہوتی ہے کہ اگر نہیں سوئے پراپر تو پھر صبح اٹھ کے نا جو پیس ہے وہ سوئل کرنے لگ جائے گا چہرہ جو ہے وہ آپ کا عجیب سا لگے گا ہر صرف اپنے اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے جیسا اس کا کام ہے تو مجھے بھی ہوتا ہے میں کہتے ہیں اگر نہیں سوئے گی رات کو پراپر تو آئے سوئل ہوتا ہے گی اس طرح کے مسائل ہوں گے جنہوں نے لیکچورز دینے ہوتے ہیں یا جو سٹوڈینٹ ہیں جنہوں نے پڑھائی کرنے جانا ہوتا ہے ان پر یہ پریشر ہوتا ہے کہ اگر پراپر نیند نہیں لی تو پھر صبح کیسے اٹھ پائیں گے لیکچوری سمجھنے آئے گا وہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ آن کر رہے ہیں آپ کو انگڑائیاں آ رہی ہیں آپ کو آپ یہ آن کر رہے ہیں اس طرح تو یہ تمام سیکسے جو ہے وہ ڈسٹرپ ہونے لگ جاتی ہیں جہاں آپ کے لیے ڈیوریشن ایمپورٹنٹ ہے کہ کتنا ٹائم آپ نے سونا ہے وہی یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ڈسٹرپ سلیپ نہ ہو کہ آپ بیچ میں بار بار آپ اٹھتے ہیں اور آپ اپنی پراپر بیچ میں بریکس لے رہے ہوتے ہیں نیند میں کہتے ہیں وہ نیند بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے ڈاکٹر شاہد مصطفہ بارہا میرے پروگرام میں آتے رہے اور انشاءاللہ اس ویک میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بلائیں اور لاس ٹائنگ بھی جب وہ موجود تھے تو ہم نیند کے حوالے سے ہی کافی ساری ہم نے ان سے ڈسکشن کی تھی بات کی تھی اور وہ اسی حوالے سے تھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ہم نیند کے مختلف حوالے سے بات کرتے ہیں جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے یہاں ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرتا ہے اور وہ نیند آور عدویات اس کا استعمال شنو کرتے ہیں نیند ہی نہیں آتی ہے ان کو وہ سو ہی نہیں پاتے تو ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ چھیک ہے آپ سکور مل جائے آپ کو یا آپ کی تکلیف میں تھوڑی کمی آ جائے آپ پروپر سو جائے ایک میڈیسن سجیسٹ کی جاتی ہے بلکہ ایک کیا کافی تین چار نام تو مجھے بھی یاد ہیں آپ لوگوں کو بھی پتا ہوں گے ایزیلی اوور دا کاؤنٹر آپ جاتے ہیں اور آپ کیمیسٹ کو بولتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کو وہ عدویات دے دیتا ہے اور وہ عدویات آپ روٹین میں یوز کر رہے ہوتا ہے جب ہم ان دواوں کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں ہر انسان کے زندگی میں مختلف طرح کے فیس آتے ہیں سو ہاں میں نے ایک ٹائم پر استعمال کیا انٹر ڈپریسنٹ بھی استعمال کی اور یہ نیند کی دوائیاں جو ہیں کہ آپ کو سکون مل جائے اور آپ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے کچھ سوچ نہ پائیں جب میں بھی اپنے اببا میرے پپا اس دنیا سے گئے تو جب میں اس تکلیف سے گزر رہی تھی تو وہ ایک ایسی چیز لگتی تھی کہ جب بھی آنکھیں بن کرو نا تو وہ سارے ہی چیزیں یاد آ جاتی تھی وہ وقت یاد آتا تھا جو آپ اپنے پیارے کے ساتھ گزارتے ہیں سو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو روکنے کے لیے اپنے ذہن کو بند کرنے کے لیے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے نین کی دوائی کھالیتے ہیں سکون میں جب آپ نین کی دوائی کھاتے ہیں اس لمحے تو اس کے کچھ دیر بعد آپ کو اتنا سکون ملتا ہے آپ کو اتنی اچھی نیند آتی ہے وہ جو ساؤنڈ سلیپ والا کونسپٹ ہے وہ دوائی بلکل پورا کرتی ہے ساؤنڈ سلیپ کو بہترین نیند آپ لے رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی ٹینچون نہیں ہوتے ہیں سو جو فریشنس ایک نیشنل نیند کی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں مل پاتی کچھ دنوں تک میں نے اس چیز کو پریکٹس کیا یہ میں آپ کو اپنا پورسنل ایکسپیڈنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایڈونٹ نو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد مجھ اندازہ ہوا کہ کہ کہیں نہ کہیں میری ذہنی صلاحیت وہ کم ہوتی جاری ہے جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں چیزیں بھولنے لگ گئی تھی میں کوئی کام کرنے جا رہی ہوں تو وہ اگلم سے میں بھول جاتی تھی کیا ہوا تھا پرانا وہ میری یادداش میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سلولی گراجولی مجھے فیل ہونے لگا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان کریے فیزیکلی اس کا کوئی امپاکٹ نہیں تھا کوئی تبدیلی نہیں تھی لیکن میری ذہن کو کمزور کر رہی تھی وہ چیز میری یادداش کو کم کر رہی تھی اس کے بعد سلولی گراجولی ای ڈیسائیڈٹ کے نہیں اپنی بل پاور کا استعمال کرنا ہے جو بھی فیصلہ ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اس فیصلے کو قبول نہ کریں جو بھی رب کی طرف سے ہے وہی بہتر ہے اور اسی فیصلے پر سر خم کرنا جو ہے یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ایسا ہی کیا اس کے بعد اللہ کی طرف سے انسان کو حمد بھی ملتی ہے جب آپ رب کی مدد مانگتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ باوضو رہتے ہیں یہ کچھ دو تین چیزیں ایسی ہیں یہ میں آج خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ اس لئے شعر کر رہی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو یہ شکایت کرتے کہ ہم میں نیند نہیں آتی ہم سکون سے سو نہیں پاتے پڑے لوگ ایسے ہیں کچھ دنوں پہلے میں اپنی فرینڈ کے گھر تھی تو اس کی بہن ہے چھوٹی اس کی کتنی عمر ہوگی تقریباً کوئی بیس اکیس سال تو میں اس کے پاس بیٹھی تھی تو اس کی بوڑے تھی تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا تمہیں زندگی میں اب کس چیز کی خواہش ہے تم کیا چاہتی ہو تو اس بیس اکیس سال کی بچی مجھے سکون چاہیے میں نے کہا تمہیں پتہ ہے سکون کیا چیز ہوتی ہے تو کیا ہے تمہارے لئے سکون کی ڈیفنیشن تو کہنے لگی کہ بس مجھے نہ سکون چاہیے بس کچھ ایسا ہو جس میں جو ہے جو جب مجھے مل جائے تو اس کے بعد مرے پاس کسی چیز کی خواہش نہ ہو میں نے کہا وہ تمہیں کیا چاہیے ایسا جو چیز تمہیں سکون دے تو میں آپ کو یہ چیز اس لئے بتا رہی ہوں کہ بچی سے جاننا چاہ رہی تھی بٹ وہ ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے لئے اس کی لائف میں کونسی ایسی چیز ہے جو خلا پیدا کر رہی ہے اور اس خلا کو وہ سکون جو ہے وہ پر کر دے گا اور پھر اس نے ایک بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ جس دن میں بلکل سکون سے ساؤں گی نا اس دن شاید نیکسٹر جو ہے وہ میں اس بات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کر سکوں تو میرے دل کو بڑی اس کی بات لگی کہ ہاں شاید میں بھی اور شاید وہ بھی اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں لیکن یہ سوال ان کے پاس ضرور موجود ہے کہ بھائی ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر طرح کی لکجریز موجود ہیں دوستوں کے ساتھ اپنی سوشل سرکل میں اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہو رہی ہے اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہم مس کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں مل رہی ہے اگر وہ چیز مل جائے تو شاید یہ تمام لکجریز آپ ایک طرف چھوڑ دیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے یہ جو سکون ہے یہ مجھے ملنا چاہیے سو شاید سکون کی ڈیفینیشن وہ بھی ہر شخص کے لئے الگ الگ ہوگی لیکن وہ لوگ جو بہتر نیند نہیں لے پاتے جو پروپر رات کو نہیں سو پاتے بے چین رہتے ہیں ان کے لئے پوری نیند لے کر سکون حاصل کرنا جو ہے وہ بہت خاص ہوتا ہوگا جب آج ہم نیند کے حوالے سے سکون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ بھی نین بھی ایسی چیز ہے نا ایک ایسی ڈیفرنٹ سیچویشن میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے جب آپ بہت خوش ہوں جب آپ بہت ایکسائٹڈ ہو ہوتا تھا سکول ڈیز مجھے یاد آگے کہ پکنک پر جانا ہے یا نیکس ٹے سکول میں کوئی ایونٹ ہے تو پوری رات خوشی میں ہی نیند نہیں آتی تھی علام کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اور اممہ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ہم اٹھے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھائی ماما ایسا نہ ہو کہ ماما سوتی رہ جائیں اور علام نہ بجے اور اسکول میں سو جائے تو اس فانکشن میں یا اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی تو جو خوشی ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایسے ہومونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہوتی ہے اور اسی طرح کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی صدمے سے گزر رہے ہوں کوئی خبر آپ نے ایسی سنی ہوں جو آپ کے لیے بائی سے پریشانی ہو ایسی خبروں کے سننے کے بعد بھی یا پریشانی کے دور میں یا آپ صدمے میں موجود ہوں اس وقت بھی جو ہے جو سب سے پہلی چیز آپ کی ڈسٹرپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی نیند آپ کو نیند نہیں ہاتی خوشی میں بھی اور غم میں بھی دونوں سیچویشنز میں یہ جو نیند ہے نا یہ کہیں غائب ہو جاتی ہے سو آج کے دن کے حوالے سے آپ سے یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے اچھی بہتر نیند لیجئے اور نیند کو پانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناجین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یقیناً آپ کے چائے کے مکس بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں گے بچے سکولز آ چکے ہیں اور باقی جو لوگ بھی گھر کے فائننچل جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں آفیس ٹائم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس وقت ہمیں آفیس میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گھروں میں بیٹھی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں جس بھی آپ جگہ پر موجود ہیں ورک سٹیشن پر ہیں اپنے آج میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اپنی نیند کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں اپنی روٹین کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ایک دن جو سال میں منایا جاتا ہے جسے ورلڈ سلیپ ڈے کہا جاتا ہے اور یہ ورلڈ سلیپ سوسائٹی کی طرف سے جو ہے اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے دو ہزار آٹھ سے اس دن کو منانا شروع کیا گیا دنیا بھر میں اور آج ہم کا بیٹھ دو ہزار سترہ سو اسمین کے تک نو سال ہو گئے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ جناب اگر آپ اچھے طریقے سے اپنی نیند لیں گے تو آپ کی روٹین جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی لیکن کیا صرف اچھے طریقے سے ساتھ آٹھ گھنٹے سو لے نا ہی بہت ہوتا ہے نو زندگی کو بہتر کرنے کے تین پلرز ہیں تو یہ سوسائٹی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ زندگی میں ایکسیپٹ کر لی نا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ورلڈ سلیپ سوسائٹی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان تین چیزوں کو بالنس کر لیا نا تو آپ ایک اچھی زندگی گزار شکتے ہیں تو جناب وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلی چیز ہے آپ کی ہیلڈی ڈائٹ کہ آپ کو دن میں ایک ینگ بندے کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں خواتین ہیں مرد ہیں جو بھی اپنے آپ کو ینگ تصور کرتا ہے نا یہ بات اس کے لیے ہے اور وہ شخص جو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہتا ہے ہیلڈی رکھنا چاہتا ہے اس کی بوڈی کی ریکوائیمنٹ جو ہے وہ 1200 کیلوریز ہیں کل بھی جب ہم آغا صاحب کے ساتھ موجود تھے تو وہ 1200 کیلوریز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اتنا آپ کیلوری کاؤنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اتنی کیلوریز ہیں 1200 جو آپ کو دن میں لینی ہے تو مرد ہوں یا خواتین جو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہتے ہیں ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں پہلی چیز یہ کہ اپنے ہیلڈی ڈائٹ لینی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ چاہے میڈیا میں ہیں آپ چاہے بینک میں کام کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں mengen سکتے ہیں وقت ڈاکٹر ہیں آپ آپ ڈاکٹر ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں دوسری چیز اپنے دیکھوڑا آپ کو دسگر کرے ہیں کامرے میں ہی ہم every house کا دوسرگ اپنے اپنی باک کو فول کر کے اپنے لکس کو آپ کے پیر ہیں آپ ان کو ٹچ کر سکتی ہیں مختلف طرح کی چیزیں ہیں جن میں آپ کو بہت زیادہ سپیس کی یا بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں آپ کی ویل جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی ہیلڈی ڈائٹ، ایکسرسائز اور اس کے بعد پروپر نیند یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسا خاص آپ کی لائف میں بالنس کرتی ہیں جو شاید آپ پیسے سے بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ پیسے سے بھی اس چیز کو جو ہے وہ نہیں بالنس کر سکتے تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بالنس کرنے کے لیے آپ ان تین چیزوں کا خیال کریں جس میں آپ نے اپنا ہیلڈی سٹائل کو مانیج کرنا ہے ہیلڈی ڈائٹ آپ نے لینی ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے وہ آپ نے نیند لینی ہے پروپر وہ دیکھا چھوٹے چھوٹے سے جو بچے ہوتے ہیں نیو وارڈ بیبیز ہوتے ہیں کچھ یا کچھ مہینوں کے ہوتے ہیں اممہ ان کو اچھا سا اولی بوائل کو مساج کر کے اس کے بعد ان کو نہلایا دھلایا جاتے ہیں اس کے بعد وہ بچے ماشالہ سے اتنی اچھی نیند سوتے ہیں گھنٹوں جو ہیں وہ بچے نیند لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ان کی صحت بن رہے ہوتے ہیں وہ ہیلڈی ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے بوڑیاں جو ہیں گھر کی وہ یہی کہہ رہی ہوتے ہیں یہ جتنا سوئے گا اتنی صحت پکڑے گا کیونکہ یہ سلسلہ ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اینرڈی جو ہے وہ سیف ہو رہی ہوتی ہے اور جب وہ سیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بہتر جو ہے جب آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے نیک مساج نیم گرم دودھ کا استعمال اور اس سے بڑھ کر کہ آپ اپنی لائف سائل میں ایک سکون پیدا کریں یہ وہ تمام کچھ کی پوائنٹس ہیں جو آپ کو آپ کی بہتر نیند کے حوالے سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک مساج جو میں آج کے پروگرام میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز اگر تو آپ کو ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہی اس چیز کو بیلنس بھی کریں گے اگر آپ خود اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی سلیپنگ پلز لے رہے ہیں نیند آور عدویات لے رہے ہیں تو اس کا استعمال ترک کر دیں فوراں سے اسے مت چھوڑیے گا اس کی کونٹیٹی کو کم کریں تھوڑی تھوڑی مائڈیسن لینا شروع کریں اپنے فیزیشن سے آپ بات کریں کیونکہ یہ جو عدویات ہیں جو نیند کی دوائیں ہیں یہ انسانی ذہن کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں اور آج جب ہم ورلڈ سلیپ ڈے کے حوالے سے بات کریں ہیں تو نیند جو ہے وہ جتنا آپ کو سکون دے سکتی ہے شاید کوئی اور چیز ایسی نہیں جو آپ کو اتنا ریلاکس کرسکے ٹپ کے حوالے سے نیند کو کہنا چاہیے نورمل رکھنے کے لیے کون کون سے طریقے کار ہو سکتے ہیں کون سی ایسی ہرب ہے جس کے استعمال سے آپ کو ایک اچھی نیند آ سکتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ موجود ہیں شاہ نظیر صاحب السلام علیکم والیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ خریت سے اللہ کا شکر الحمدللہ آج بہت ساری بات ہوئی میری اپنے دیکھنے والوں سے کیونکہ آج دنیا بھر میں سلیپ ڈے منایا جا رہا ہے تو جو سلیپ ڈے ہے اس میں بات یہی کی جاری ہے کہ بھائی بڑی ساؤنڈ سلیپ ہونے چاہیے میں نے کہا بڑا خواب سا لگتا تو لوگوں کے لیے کہ ایسی نیند ہو جس کا ڈیوریشن بھی اچھا ہو وقفہ بھی نہ ہو مطلب آپ پروپر نیند لے رہے ہیں بیچ میں اٹھے نہ بے چہن نہ ہو شاہ صاحب آپ اس طرح کی سکوند نیند آتی ہے آپ کو ماشاء اللہ ایسی نیند تو بہت بہت قسمت سے ملتی قسمت سے ملتی آج کے دیکھیں کہ ایسا دہر آگیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں نیند بھی قسمت کی چیز ہے نہیں اگر نیند اگر آپ کی تقریباً یارہ بجے تک آپ سو جاتے ہیں آج کی جو نیند ہوتی ہے وہ سکون آور نہیں ہوتی ہے صحیح صحیح اور اکثر لوگ رات کو سوتی ہی تین چار بجے ہیں فجر کی آزان ہوتی ہے تو سوتے ہیں سوتے ہیں پھر دوپیر کو دو دھائی بجے تین بجے باز لوگ تو شام کو اٹھتے ہیں جیسے انہوں نے الٹا سسکم رکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے ٹائم کے ساتھ چل ہوئے ہاں اگزاٹلی اپنی ٹائمیں غلط کرنے کی وجہ سے بھی طبیعت میں بہت زیادہ تبدیلی آجاتی ہے اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کیلولا سنت ہے کہ آپ نے لنچ کے بعد جس کو آپ امریکن نیب کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں کسی بھی طرح کا نام دے دے لیکن اس کے لئے بھی کہا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ دی یہ بھی تحقیق کہتی 45 منٹس اگر آپ دن میں سو رہے ہیں چاہتا سفر 45 منٹس زیادہ نہیں وہ نیند بھی آپ کو نقصان پہنچائے گی کیونکہ دن تو کام کرنے کے لئے بنایا گیا بلکل دن کی نین میں سکون نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا لیکن آج کل انزائیٹی ڈپریشن ٹینشن اور دماغ کا فضول کا چلنا ایسی بہت ساری وجہوہات ہوتی ہیں جو نین کو خراب کر دیتی ہیں صحیح اس میں نین بھی اپنی چلے جاتی ہے اس میں صحیح بھی خراب ہو جاتی ہے پلس ڈیابیٹیز ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے شگر ہونے کا دل کی دھڑکن تیز ہونا گھراد بیچینی چچڑاپن غصہ چھوٹی سی بات پر نراز ہو جانا پھر بعد میں کہتے ہیں کہ بات تو کچھ بھی نہیں تھی میں خامکہ غصے ہوا یہ ساری چیزیں آجاتی ہیں چھو چھو شاہ سب ایسا کیا جائے میں بھی جس طرح ذکر بھی کری تھی کچھ لوگ ہیں جو عدویات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں مسلسل دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیند آجائے نیند آجائے جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے پلین کریش ہو جاتے ہیں اگر وہ انہوں نے پوری پرپر نیند نہیں لی ہوتی تو یہ جو نیند کا معاملہ ہے اس کو بہتر کرنے کے لئے ہرپس میں ایسی چیزیں موجود ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے بہت زیادہ انزائیٹی اور ڈپریشن اور ٹینشن ریتی ہو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہو سوتے ہیں تو نیند ایسی ہوتی ہیں کہ بسطب پر بیچینی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں گھبراہٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے ذہن میں طرح طرح کی باتیں سوچ میں آ رہی ہوتی ہیں بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو گیا جیسے میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا وہ باتیں بھی اس کو کھا جاتی ہیں آپس میں تو انزائیٹی کو دور کرنے کے لئے ایک بوٹی آتی ہے فندک فندک یہ بالکل بادام کی طرح ہوتی ہے اسے توڑ کے اس کا مغز استعمال کیا جاتا ہے مغز فندک اور مغز بنولا صحیح بنولا دماغ کو طاقت دیتی ہے فندک دماغ کو سکون دیتی ہے اچھا دوبارہ سمجھائیے مغز فندک ٹھیک ہے اور مغز بنولا یہ کپاس کے بیجوں کا مغز ہوتا ہے اسے مغز بنولا کہتے ہیں اچھا یہ برابر وزن لے لیں پچاس پچاس گرام مکس کر کے پاورڈر بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام کھائیں گے یہ ہر قسم کی انزائیٹی کو بھی دور کریں گے میموری کو بھی بہتر کریں گے نین بھی بہتر کریں گے اگر میموری لوس ہو رہی ہے یعنی بھولنے کی شکایت ہو رہی ہے چیزیں رکھ رکھ کے بھول جاتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہو تو صرف مغز بنولا لیں مغز بنولا اسے پاورڈر بنا لیں صاف کر کے پاورڈر بنا کر آدھی چاہ والی چمچ ایک تیم روزانہ لیں کسی بھی باتیا تو صبح میں لے لیں یا رات میں لیں ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ آپ دیکھئے گا میموری اتنی اچھی ہو جائے گی کہ ہر چیز انہیں یاد رہنے لگی اکثر لوگ بات کرتے کرتے اپنی بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں تو حالانکہ موضوع بھی وہی لگے ہوئے لیکن بھول جاتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے بھی بہتر ہے صحیح سلپنگ پلز استعمال کرتے ہیں ان کے نقصانات ہی ہوتے ہیں کہ ایک تو آساب کمزور ہو جاتے ہیں میموری لوس ہو جاتی ہے ہر قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ میلو یا فی میلو نین کی عدویات سے گریس کریں لیکن اپنے کلسنٹن کا مشورے سے اگر کچھ چیز شروع کی جائے اس کو ضرور فالو اپ کریں آپ کا فیزشن بھی آپ کو دیتا ہے تو فر ای ٹائم میں کچھ ٹائم کے لیے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ آپ کی غلطی ہے کہ اگر آپ دوبارہ نہیں گئے اور جا کر آپ نے جو ہے ورڈجز ڈوز نہیں کرے کچھ لوگ ہیں نا وہ ایک دبا پرسکرپشن مل گیا چاہے وہ انٹی بائٹک کا ہے اسی کو ریپیٹ کیا جا رہے ہیں اسی کو استعمال کیا جا رہے ہیں مت کریں اپنے ساتھ ظلم نہ کریں دباؤں کو اتنا بے زرر نہ سمجھیں جب جان پر آتی ہے نا تو وہ ایک جو ہم بخار کے لیے دبا کھاتے ہیں وہ بھی لوگوں کے جان لے رہے ہیں بہت زیادہ اس کے لیے بھی کتنا لوگوں کا سنا کہ ان لوگوں نے وہ کھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اس کو کیا آپ یہ کہیں کہ ان کا وقت تھا یا کیا تھا لیکن دوائیں یا ہرپس بھی شاہد سے آپ کہتے ہیں اتنی بے زرر نہیں ہوتی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کو فالو اپ کہتا ہے میں اس لیے بار بار اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ جب ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ پانچ دن کھانی ہے تو پانچ دن کھانی ہے اس کو سات دن نہیں کھانی ہے وہ آپ نے پانچ دن کے بعد دوارہ فالو اپ کرنا ہے اسے چینج کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک چیز کے ایک مقدار ہوتی ہے آپ کی بوڈی میں اتنے دن اتنی مقدار اس کی جانی چاہیے اچھا ایسے بھی ہیں جو پانچ دن تو کیا استعمال کرنا ہے وہ تین دن میں ہی چھوڑ دیتے ہیں ہاں چھوڑ دیتے ہیں بل تھوڑی تبیت بہتر ہونا ہے تھوڑی تبیت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس صحیح ہے آپ ٹھیک ہیں آپ کیا کھائیں دبائیاں کھاتے ہیں ویسی گھبرات ہونے لگ جاتی ہے اس لوگ جب ایکسس میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ملٹیپل ڈیزیز ہے بلڈ پرشور بھی ہے شگر بھی ہے اور بھی کوئی اگر بھوک بھی کم ہو جاتی ہے تو شاہد صاحب یہ تو پھر دبائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ نینڈ ڈسٹرپ ہو گئی اب اس میں کیا کریں گے اس میں جس طریقے سے دبائیوں کی وجہ سے جو نینڈ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ ٹانگوں میں بیچینی ہوتی ہے باڈی میں سویاں سے چھوکتی ہیں کیونکہ باڈی میں بھی اور اندرونی طور پر بھی ڈرائنس آ جاتی ہے اور مو کڑوا رہنے لگ جاتا ہے بھوک ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کھاتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں آرہا ہاں صحیح تو اس لیے آپ میڈکیشن جتنی ڈاکٹر آپ کو بتایا آپ اتنی کیجئے اس کے علاوہ آپ ایک اسپغول دانا آتا ہے بھوسی نہیں دانا ٹھیک ہے اسپغول کے بیچ کلاتے ہیں وہ بلکل براؤن براؤن ٹیپ کے ہوتے ہیں ایک چھوٹی چمچے گلس پانی میں آپ کو پیلیں آپ کا مو کا ذائقہ بہتر ہوتا جائے گا آپ کو کھانا اچھا لگنے لگے گا آپ کھانے لگ جائیں گے بشرت ہے کہ اپنی ٹینشن کو بھی تھوڑا سا ریلیس کریں کیونکہ سوچ سوچ کے آپ کو ہلکان کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ جب تک وہ ٹائم مقرر نہ ہو پریشانی جانے کی کہ اتنے دنوں میں یہ پریشانی دور ہو جائے گی آپ کوشش کریں اس سے پہلے نہیں جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ پوزیٹیو رہیں آپ پوزیٹیو رہیں کیونکہ نیگٹیو نہ سوچیں ایک دوسری پرابلم ہوتی ہے سروائیکل کی آج کل یہ سروائیکل کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے گیپ آ جاتا ہے سروائیکل میں یہاں سے رگ دبری ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو لیٹتے ہوئے بھی چکر آتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے بھی چکر آتے ہیں اور ایسے گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے وینز کی جو سپلائی ہے دماغ میں وہ پروپر نہیں جاری ہوتی ہے آج رہا چکر آ رہے ہوتے ہیں اس میں چکر آتے ہیں سروائیکل پین کی وجہ سے بھی جب مورے ہل جاتے ہیں گردن کے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل آپ نے میڈیکیشن جاری رکھئے آپ نے دوائیں جو دے رہے ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اسی پروگرام میں میں میرے لئے اور سانہ امجد کے لئے آپ کی بہت ساری دعائیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آج میں یہ تین چیزیں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو اوکے اوکے اچھا یہ سروائیکل کے لئے ہیں سروائیکل پین کے لئے ہیں جن لوگوں کو سروائیکل میں پین کے چکر آتے ہیں اچھا اگر لوئر باک ہے یا آپ کو آپ کے ادھر باک سائید پر آپ کو سروائیکل کا پروبلم ہے سو دین آپ نے اس نسخے کو آپ نے استعمال کرنا ہے پیپر پین لے کر بہت جائیے اور شاہ صاحب جواب کو بتا رہے ہیں اس طرف نوٹ کیجئے جی شاہ صاحب اس میں ہے یہ چوپ چینی یہ چوپ چینی ہے چوپ چینی ادرک جیسا ہے یہ ادرک جیسا ہے بلکل ادرک جیسا ہے ٹھیک ہے چوپ چینی اس کا وزن لینا ہے پچاس گرام اوکے یہ ہے تچ کلمی کیا ہے تچ کلمی تچ کلمی اوکے ٹھیک ہے اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے یہ ہے بہمند سرخ بہمند سرخ کیا نام رکھیں کیا بات ہے بہمند سرخ اس کا وزن لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے چوپ چینی ٹھیک ہے تچ کلمی اور بہمند سرخ ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اگر نہیں لکھا آپ نے تو لے لیجے اپنا پیپر پین بیٹ جائیے بریک سے واپس آنے کے بعد دوبارہ سے ریپیٹ کرائیں گے استعمال کیسے کرنا ہے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے ہم آئے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہ نظیر صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں اور جو بیک پین ہوتی ہیں یا مہروں کی تکلیف ہوتی ہیں اس کے حوالے سے شاہ صاحب ایک آپ کے ساتھ اس وقت ہربل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں آپ اسے نوٹ کر لیجے شاہ صاحب ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجے جی سروایکل پین کی پروblem رہتی ہے جس کی وجہ سے اٹھتے لیٹھتے چککر آتے ہیں انسائیٹی فیل ہوتی ہے گبرات بیچینی رہتی ہے اور پین بھی محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ کمر میں بھی درد رہتا ہو ٹھیک ہے یہ اس کو دور کرے گی اس میں ہے چوپ چینی ٹھیک ہے اس کا وزن لینا ہے پچاس گرام ٹھیک ہے دکھائیں مجھے چوپ چینی کافی سخت ہے مجھے لگے کافی سخت ہوتا ہے اس کا پین کیا یہ جس پن ساری سے لیں اسی سے پسوا لیں انسی سے گلینڈر ہوتی ہیں یہ ہے تچ کلمی تچ کلمی تچ کلمی اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام یہ ہے بہماند سرخ بہماند سرخ بہماند سرخ اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام ملا کے پاوڈر بنا لیں پچاس پچاس گرام تینوں چیزیں اور اس کا پاوڈر بنوا کے آدھی چیہ والی چمچ سبہ ناشتے سے پہلے آدھی چیہ والی چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ یا پانی سے پہلے دوسرے دن میں چکر کافی کام ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اکے رائے انشاءاللہ دو مہینے استعمال کریں فیشن بلکل ٹھیک ہو جاتی پچاس پچاس گرام کے تینوں چیزیں دینی ہے تو ایک پاوڈر بن جائے گا اور پھر آپ نے اس کو صبح اور شام ایک ایک ٹی سپول ایک چائے والی چمچ یا کھانے والی آدھا چمچ صبح اور شام کھانے سے پہلے بھول جائیں کھانے کے بعد ختم ہو جائے اور بنا لیں دو مہینے استعمال کریں جائز اب کیا خواست آتی ہے پچاس کھانے کے چیزوں کی یہ بہت ایک نامیتی ہے یہ بہت نامیتی ہوگی ہے ایک ایک اکندہ کے پیش میں دنیا ایک اندازہ ہوگا ایک صرف یہ بہت ہے بھولی چیز ہے بھولی چیزیں بھولی سو آتے ہیں چلنا پھڑنا مشکل ہے نماز نہیں پڑ پاتے ہیں لیکن شاہ صاحب یہ بھی چیز مہروں کی تکلیف ہے یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ینگسٹرز میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بلکل ایسے گردن کی بھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں پہ گھر جاتے ہیں اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں گرنے سے بھی ہوتی ہے کوشش کریں کمپورٹیبل بیٹھا کریں اپنی گردن پہ آپ ایسے سیدھا رکھا کریں گردھے ہیں کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو بے خیالی میں ایسی اپنی گردن بھی گھما دیتے ہیں سب پونچ گھما دیتے ہیں یہاں پہ ایک باریک بہنت ہوتی ہے لاب ٹاپ ہے تو وہ آپ عجیب طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں سیٹوں میں بھی لوگ پیٹھتے کے آئیں تھوڑا سا باگ کو سیدھا نہیں رکھنا ہونے باگ کو بھی پیچھے باگ کی طرف ڈاؤن کر کے اور کرسیوں پہ بھی لوگ لیٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں یہ جتنی بھی آفیس چیرز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کافی اگزیکٹیف چیرز ہیں وہ کافی آپ کو ایکسپینسیو مل رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کی باگ جس طرح وہ کس طرح کی ڈیزائن کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کی ہی چارٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی باگ کو سٹریٹ نہیں رکھ پاتے لوگ نہیں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں دیکھو سانا آپ کی بات کو بالکل آگے چلائیں گے کہ نیند سب سے ضروری ہے آپ سوتے نہیں ہیں آپ رات کو سوتے نہیں ہیں اور صبح جلدی اٹھ کے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو نیند آتی ہے نیند آتی ہے تو کہیں پہ بھی سکون آور جگہ ملے گی جیسے خاموشی ہوگی آپ کو نیند آنے لگ جائے صحیح اور جیسی بیٹھیں گے آپ جاری بات اس پر تو سیٹ ہوگی وہ سیٹ پہ سویں گے اسی طرح پھر خوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں کمر پیچھے کر لیتے ہیں وہاں جو کمر کے مورے ہوتے ہیں L4 L5 اس پر لوڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ہلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں صحیح آپ موروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ جس جگہ پر جس سرفیس پر آپ لیٹتے ہیں یا سوتے ہیں یا آرام کرتے ہیں اس جگہ کا بھی بڑا کہتے ہیں کہنا اس میں عمل دخل ہوتا ہے اب تو اس طرح کی میٹریس بھی آگئے ہیں میڈیکیٹڈ میٹریس آگئے ہیں سپرنگ میٹریس ہے فوم ہے یا آپ کس طرح کی جگہ پر آپ سرفیس پر لیٹ رہے ہیں جس سے کچھ لوگ ہیں اپنا جگہ بستر تبدیل کرتے تو ان کو تکلیف ہونے لگ جاتے ہیں جیسے اگر آپ کو موروں کی تکلیف ہے تو کون سا سرفیس بہتر ہے دیکھیں پلین ہونا چاہیے پلین ہونا چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں سے اوپر کہیں سے نیچے ہوتا ہے تو وہ چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے خراب ہونے تو جو سپرنگ ہے یا فوم پر آپ لیٹ سکتے ہیں سپرنگ بھی لیٹ سکتے ہیں لیکن سپرنگ مالا کتنا اچھا میٹریس آپ نے لیا ہے کیونکہ سپرنگ میٹریس بھی خراب ہو جاتے ہیں سپرنگ نکلاتے ہیں بلکل صحیح کریں لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پیپل فلیٹ ہونا چاہیے فلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی چیز بھی شاہ دیں اگر دیکھیں کہ وہ بلکل سیدھی نہیں ہو رہی ہے پہلے جس طرح لوگوں کی گھروں میں تخت بھی ہوا کرتے تھے تخت پر انہوں نے نرم سا جو ہے وہ کٹن کا گدہ بچھایا اور اس کے پر ایسے لوگوں کی بڑے بلکل صحیح کرتے ہیں یہ چار پائیوں کا اصل دیکھیں اس میں ان کو بڑی تکلیف ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑی بیلنس نہیں ہوتا بیلنس نہیں ہوتا کہ یہ خواب میں خواہ ہوئے ہوتے ہیں خوابیں خرگوش کے مزے میرے ہوتے ہیں خوابیں خرگوش کے مزے میرے ہوتے ہیں اٹھتے ہیں تو بیٹ سے نیچے سے ملتے ہیں اچھا ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اچھا جی اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ مجھے یاد ہے کچھ جنوں پہلے جب آپ آئے تھے تو آپ نے ایک ہرپ کا ذکر کیا تھا آپ نے کہا تھا اگر اس کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بڑی اچھی sound sleep آپ لے سکیں گے وہ کونسی ہرپ تھی دیکھیں اس میں تھا مش کے بالا مش کے بالا بوٹی جن کو نین نہیں آتی ہے کوئی پروبلم بھی نہیں ہے اور نین کی گولیاں کھانی پر بھی ہو تو وہ اشش کریں کہ مش کے بالا بوٹی اس میں تھا ہنگ کی طرح اس میں لاتی ہے آپ اسے پاوڈر بنا لیں ہو سکے تو اسے ٹرانسپیرنٹ کیپسول میں بھر لیں ٹھیک ہے ایک سے دو کیپسولات کو کھا لیں ٹھیک ہے اگر نہیں کھا سکیں تو ایک چھوٹا چایا والا چمچ ایک روزانہ کسی بھی وقت لیں کیونکہ نیند کا پہلے ہی ٹائم انہوں نے خراب کی گئے تو کوشش کریں کہ رات کو یارہ بجے لیں ساڑھے یارہ بجے تک آپ کو نیند آ جائے اور اچھی نیند آئی صحیح 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 شاہ صاحب آپ نے کچھ اور سے پہلے یہاں پر ایک چائے بتائی تھی جس سے بزن کم ہونا ایسا آپ نے بتایا تھا امارہ بورے والا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گٹھیا کا مرض ہے ان کی بتیس سال اور انہوں نے گٹھیا کے لئے بھی آپ ہی کی کوئی بتائی ہوئی وہ انہوں نے استعمال کی لیکن جب انہوں نے چائے بتائی تھی وزن کم کرنے کے لئے کہ میں نے اس کا استعمال کیا تو مجھے گٹھیا کا مرض دوبارہ سے بڑھنے لگیا اس کی تکلیف تو وہ شاید وہ راس نہیں آیا نہیں راس کی بات نہیں ہے چیز کا ملنا ضروری ہے وہ سکتہ ان کو دکاندار نے کچھ اور دے دیا ہو حالانکہ ہم تو کئی بار دکھا بھی چکے اور ایک بار ہم نے بنا کے بھی دکھائی یہ شکل ہوتی ہے مجھے پنجاب سے کافی لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جو چیز آپ بتا رہے ہوتے ہیں وہ شکل نہیں ہوتی ہے کچھ اور ہی شکل کی مل رہی ہوتی ہے جو کہ دکاندار کو سوچنا چاہیے کہ ایک انسان پریشانی کی آلت میں لے رہے ہم تو آپ نے جو وزن کم کرنے کے لئے بتایا تھا وہ کیا تھا؟ اس میں تین چیزیں تھیں گلے بخور آدی چمچ مکو دانا لیمن گراس دوبارہ بتا دیتا ہوں گلے بخور مکو دانا لیمن گراس دو ٹکڑے اس کو سوہ کپ پانی میں ڈال کے جوج دے دیں ایک کپ صبح دس یارہ بجے ایک کپ رات دس یارہ بجے یعنی کسی بھی وقت بنا کے پیئے ناشتے کے بعد رات کھانے کے بعد لگاتار چالیس دن پہنٹالیس دن استعمال کریں اوکے اوکے رائٹ اجا جیسا برجو انہوں نے گٹھیا کے لئے پوچھا انہوں نے آپ کی دوا انہوں نے استعمال کر ان کو فائدہ ہوا لیکن اس چائے کے پینے سے دوبارہ سے وہ درد بڑھ گیا ہے تو گٹھیا کے لئے کیا کرنا چاہیے لیکن گٹھیا کے لئے تکلیس وہ تو نقصہ تو وہی یوز ہوگی جن لوگوں کو بھی جوڑوں میں گیپ آ جاتا ہے جس میں ٹک ٹک آواز آتی ہے گھٹنا کبھی سوچ جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے ایک ایک جوڑ میں درد ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے اسے کرن کرن سا لگ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے چوبچینی سنگھاڑا ازگن ناگوری چوبچینی سنگھاڑا ازگن ناگوری یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام سرنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاؤڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دروت کے ساتھ لگتا ہے انشاءاللہ اللہ یہ جو گھٹنے میں گیپ آ جاتا ہے یہ گھٹنا تبدیل کرنا ہوگا آپ اس کو تبدیل کرنے سے پہلے ایک دو مہینے یہ استعمال کرنے کے لئے انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ہوں یہ وہ نکس ہے لوگ واپ کرنے شروع ہو گئے اچھا ماشااللہ اچھا یہ اگر گھٹیا کے لئے اور وزن کم کرنے کے لئے ان دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں راشتہ صاحبہ ہے مانڈی باہودن سے ایکسرافیشل ہیارکین کو پرمپ میں آپ کو سائٹ پر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ چن پر ہے مجھے اور عمر ہے 35 سال شاہ صاحب اس کے لئے کیا کریں گے جن لوگوں کو بھی فیشل ہیار کی پرابلم دیتی ہو ایک تو وہ اپنے ہارمونز بیلنس کرنے دوسری چیز اس کو ختم کرنے کے لئے جیسے ویکس وغیرہ کرتے ہیں یا ثریڈنگ کرتے ہیں وہ جاری رکھیں اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک لگانے کے لئے ایک لیب بتاتا ہوتا ہوں یہ کم سے کم دو مہینے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ آستے آستے باریکوں کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے فالتوبالوں اس میں ہے کستے شیری ٹھیک ہے کستے شیری سو گرام سورن جان تلخ پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام روغن خس بیس گرام ان کو ملا کے پاورڈر بنا لیں جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیس بنا کے فالتوبالوں پر لیب کر لیں رات کو صبح دھولیں ایک ٹیم روزانہ دو مہینے تک آستے آستے بلکل صاف سے لے صحیح لیکن شاہ صاحب نے پہلی بات یہ کی تھی کہ جب آپ کے انبانٹڈ فیشل ہیئر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں پہلے آپ آپ ہارمونس کو نورمول کیجئے کسی اچھی گائنکولوجسٹ کو دکھائیں اچھی ڈاکٹر کے پاس جائیں جب وہ بیلنس ہوں گے تو پھر یہ انبانٹڈ فیشل ہیئر کا پروبلم بھی شاہ صاحب وہ بھی ٹھیک ہوگا اور جب آپ اس کا علاج کراتی رہیں گے اس کے ساتھ شاہ صاحب کی اس ریمیڈی کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بلکل اس سے فائدہ ہوگا تب تک مرس ٹھیک نہیں ہوگا تو مرس کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو کتنا بھی ٹھیک کر لیں وہ کور نہیں ہو پائے گا بلکل اس میں ہارمونس میں ایک اور تبدیلی اس وجہ سے بھی آتی ہے اس کی وجہ سے بھی آتی ہے جن لوگوں کو بھی لوت پتھانی گوکھرو لوت پتھانی یہ برابر وزن لے پچاس پچاس گرام اور ہو سکے تو پچاس گرام مصری بھی ڈالیں مکس کر کے پاورڈر بنا لیں ایک چھوٹا چای والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چھوٹا چای والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لگاتار تین مہینے استعمال کریں اور اپنے آیاام کے دنوں میں اسے روک لیجئے اور ساتھ میں ارکے مکو پیئیں ایک کپ صبح ایک کپ شام اس تین مہینے کے بعد آپ اپنا الٹرا ساؤن کروائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو نیل ملے گا ٹھیک ہے جناب نیکسٹ ہے یہ شیخ اپورا سے مشرب صاحبہ ہیں یہ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے میرے نیلز پہ فنگس لگیا ہے جس کے وجہ سے جو سائد جو ہے جو سکن ہے وہ بھی بلاک ہونا شروع ہوگی اور میرے ناکھوں جھڑ رہے ہیں تو یہ یہ کیا ہوا ہے شاہ صاحب ایسا کیا کس وجہ سے ایچنگ خارج بھی محسوس ہوتی ہے پچیس سال ہمار ہے بہت کام عمری میں ہو رہا ہے اور فنگس کو جو نیلز میں ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ایک بوٹی آتی ہے شاترہ کے نام سے شاہ صاحب مجھے بتائیں کہ سورائیسس تو الگ چیز ہوتی ہے یہ ایسا تو کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ چیز ہیں یہ کبھی بازلوں کو گرین گرین سا ہوتا ہے بازلوں کو یلو یلو سا ہوتا ہے بازلوں کا بلیک ہو رہا ہوتا ہے یہ فنگس لگ رہا ہوتا ہے اس میں نیل اتر جاتی ہے پھر دوبارہ نیل آتی ہے بہت تکلیف میں رہتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے شاترہ بوٹی ایک چمچ کے برابر ایک گلس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پیلیں ایک ٹیم روزانہ کم سے کم 45 دن استعمال کریں شاترہ بوٹی کو پانی میں ڈال کے اس کا پانی پینا ہے کڑوا ہوگا 45 دن پینا آپ دیکھنا آستے آستے ہی اس کی نینٹی جگہ پہ آتی ہے کچھ لگانا نہیں ہے اس میں لگانے سے نہیں جاتا ایک کھانے سے جاتا ہے لیکن اس میں ہائیجین وغیرہ کا خیال بڑا رکھنا ہوتا ہوگا بھلکل صفائی رکھنی ہوتی اور جیسے اگر کچھ چیز لگانے کے لئے بھی بنانی ہو تو دو چیزیں ہوتی ہیں گندک آملہ ساہر اور مردار سنگ دوبارہ بتائیے گندک آملہ ساہر اور مردار سنگ اسے پاورڈر بنا لیں مکس کر کے اور سرسوں کے تیل میں یا ناریل کے تیل میں مکس کر کے پیس بنا کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ایک چیزیں ہوتی ہے گرمی بھی ہو رہی ہے تو زیادہ شاہد پروپل ہو جائے تو آپ اس طرح کا یہ جو شاہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے جو بھی آپ کو لوشن یا کریم جو بھی بن جائے گی اس کو آپ نے اپلائے کرنا اس سے آپ کو جو ہے وہ اچھنگ میں آپ کی کمی آئے گی اور جو شاترہ بھوٹی شاہ صاحب نے بتایا وہ آپ نے پینی ہے اچھا نیکس جو ہے یہ سائما فرم کراچی وہ کہتی ہے کہ اکیس سال میری عمر ہے اور مجھے اکثر سر میں درد رہتا ہے یہ میگرین بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ناگ بند ہو گلے میں رشاہ سائنس کا بھی پروپل ہو سکتا ہے کان بند ہو جاتے ہیں اور لیزینس ہوتی ہے سستی ہوتی ہے اور ایسے پیشنس کے مجھ سے سمیل بھی آنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے اس تے خدوس اس تے خدوس اسے لیوینڈر بھی کہتے ہیں یہ پھول کی طرح ہوتے ہیں گری کلر کی ایک چمچ کو سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں کیوا بن جائے گا اسے چھان کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں اگر میگرین پروپلوم رہتی ہے تو ایک مہینہ پی لیں اگر ناک وغیرہ تو پہلے دوسرے دن ہی کھل جائے گی سر درد میں آرام آ جائے گی کیا بات اس طرح سے جن لوگوں کو سائنس کی پروپلوم رہتی ہے وہ چودہ دن استعمال کریں شاہ صاحب یہ سائنس کا کچھ لوگوں کو بارہ مہینے ہوتا ہے ہلکا سا مٹی اوڑی یا آپ کہیں سے گزرے جہاں پہ ڈسٹ ہے گھر میں ڈسٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے تو ان کو کچھ ہونے لگ جاتا ان کی بہت بھی سنسٹیو ہوئی ہوتی ہے کہ فوراً ایلرژی اگریبیٹ ہو جاتا ہے یہ سانسائٹس الیلرژی ہے ایک ہوتی ہے ناک بندوں گلے میں ہی گرتا جا رہا ہوتا ہے کوئی چھیکیں نہیں آتی ہیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس لئے خود دوس بوٹی ہے اور جن لوگوں کو سانسائٹس الیلرژی ہے جیسی موسم چینج ہوتا ہے خوشبو بدبو دھوئے سے یا دھول ہو رہی ہو یا کالین ہو یا رنگ ہو رہا ہو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنافشا کے پتے ہیں بنافشا کے پتوں کا کیوا بنا کے ایک کپ صبح ایک کپ شامپین اور یہ لگتار اکیس دن استعمال کریں انشاءاللہ سانسائٹس الیلرژی سے نجات الیلرژی کے بات ہو رہی تو رزوان صاحب جدہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں میرے میدے میں خرابی ہے مجھے سٹمک کا پروبلم ہے جس کے ویسے مجھے الیلرژی رہتی ہے اب رمزان صاحب ہے یا رزوان صاحب ہے رمزان صاحب تے جدہ سے پچپنٹ سال ان کی عمر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میدے میں خرابی ہے میرے جس کے ویسے الیلرژی مجھے ہو جاتی ہے کیا کرنا ان کو دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ پہلے تو بتائیں کہ الیلرژی کونسی قسم کی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری وجوات ہوتی ہیں ایک کومن الیلرژی ہوتی ہے جو کہ میدے میں برننگ بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے باڈی میں بھی ایچنگ محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے ریون چینی گوٹی کو پاورڈر بنا لیں اس کی دو چھٹکی ایک گلس پانی میں ڈالیں اور ایک چمچ سپاگل چھلکا بھی اسی پانی میں مکس کر لیں صبح شام کھانے سے پہلے پی لیں اگر بھول گیا تو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں ٹھیک ہے یہ دو ٹیم پینا ہے لگتار ایک مہینہ پینا ہے اور اپنا ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروانا ہے انشاءاللہ تالہ نیگیٹیو ملے گی اور یہ جدہ میں ایزی لی جائے انشاءاللہ مل جائے گی اس کا جو ہے وہ لازمی استعمال کرنا ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو ڈیفنیٹلی فائدہ ہوگا ہمیں بریک پر جانے ٹھیک ہے شکریہ آپ آئے اور کافی ساری چیزیں آپ نے شئر بھی کی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان